اسلام علیکم دوستو آپ میرا یوٹیوب چینل عدیل چودری آئیوری دیکھ رہے ہیں میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا کہ میں آپ کو سن کی نیور کی ڈیٹیل ویڈیو شیئر کروں گا تو آج میں نے اس کی جتنی انفرمیشن ہے میں نے جس طرح سکسیسفل بریڈنگ لی ہے ان کی پیرنگ کیسے کی ہے ان کا کیج سائز کیا ہے ان کا نیسٹنگ باکس کا بڑا ایشو ایک بڑا رول ہوتا ہے وہ کیا ہونا چاہیے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا پچھلے چار سال سے میں نے سن کی نیور رکھے ہوئے ہیں میں نے تمام برڈز ہیں وہ ینگ بائے کیے تھے تو میرے پاس یہ دو سال سے بریڈ کر رہے ہیں تو میرے چند پیر یہ جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کیجز میں تھے اور چند پیرز ہیں وہ ڈیپٹ والے کیجز میں تھے تو ڈیپٹ والے کیجز کی جو بریڈنگ تھی وہ ان برڈز سے زیادہ اچھی تھی تو میں نے اس سال تمام سن کی نیور کے کیجز ہیں وہ اسی طرح کے بنوالی ہیں جن کے بریڈنگ ریزرٹس بہتر تھے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اور سیکنڈ سن کی نیور کا باکس ہے وہ کیجز سے باہر ہونا چاہیے اس کے اندر اگر اس کو موف کریں ہلائیں یہ موسلی جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اپنے چکس کو مار دیتے ہیں اٹیک کرتے ہیں وہ زیادہ تب ہی کرتے ہیں کہ جب آپ باکس کو ہلائیں تو باکس آپ کا فکس ہونا چاہیے باہر کی طرف اگر باکس ہوگا تو آپ کو آسانی ہوگی چکس چیک کرنے میں انڈے چیک کرنے میں اور برڈ ہے اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور سن کی نیور کا جو بریڈنگ باکس ہے وہ سب سے بیسٹ ہے رنگ نیک سائز کا باکس لگائیں سے زیادہ بڑا باکس لگانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس برڈ میں یہ ایشو ہے کہ یہ اپنے انڈے ہے وہ بکھیر دیتا ہے بڑے باکس میں یا ان کے کچھ بچے ہیں وہ اس میں ایکسپائر ہو جاتے ہیں ان سے سنبھالے نہیں جاتے تو بہتر ریکمنٹیشن یہی ہے کہ آپ اس کو نارمل سائز کا باکس لگائیں جو رنگ نیک کو ہم یوز کرتے ہیں اب تمام کیجز کو نمبر پلیٹ ضرور لگائیں جس سے آپ کو پیر کی پہچان ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ چل دیتا ہے کہ یہ آپ کا کیسا پیر ہے کیسی بریڈنگ کرتا ہے اور اس کا بہیوئر کیسا ہے جو ان کا کیج سٹائل ہے وہ دوسرے کیجز کی طرح ہی میں نے بنوایا ہوئے ریوالونگ برتن ہے اور مکس سیٹ کے لیے چھوٹی سی ڈرار بنی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ یہ جو سلائڈنگ ڈور ہے اس کے اوپر ویڈ لگایا ہوئے تاکہ برڈ ہے وہ باہر نہ آسکے اور جو فرسٹ پرس جو سیکنڈ پرس کا جو ڈسٹینس ہے وہ اتنا ہے کہ برڈ ہے وہ ایزیلی فلائے کر لیتا ہے ان کا جو کیج سائز ہے وہ دو دو چار ہے چار فٹ ڈپتھ ہے دو فٹ ہائٹ ہے اور دو فٹ فرنٹ ہے میرے تمام سن کی نیور کے پیرز کے جو کیجز ہیں وہ دونوں طرف سے بلائنڈ ہیں تاکہ ایک پیر ہے دوسرے پیر کو دیکھ نہ سکے ایکشلی جو سن کی نیور ہوتا ہے وہ تھوڑا اگریسیو برڈ ہوتا ہے لیکن جب یہ بریڈنگ پہ آتا ہے تو اور زیادہ اگریسیو ہو جاتا ہے تو جب یہ بریڈنگ پہ آتے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے دونوں طرف سے کیجز کو بلائنڈ کیا ہوا ہے تاکہ ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں اگر ایز اپ بریڈنگ پہ آتا ہے تو یہ با آسانی بریڈنگ کر جاتا ہے اس کے لیے اس کو صرف اچھا کیج سائز ڈائیٹ اور نیسٹنگ باکس کی ضرورت ہوتی ہے یہ کیجز کی بیک سائیڈ ہے میں نے تقریباً تین فٹ کی گلی بیک سائیڈ پہ کیجز کے چھوڑی ہوئی ہے تاکہ با آسانی بریڈنگ سیزن میں ان کے نیسٹ باکس چک کیے جا سکیں اور برڈ ہیں وہ ڈسٹرب بھی نہ ہو اور بریڈنگ برڈ کا ایسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کب بریڈنگ کریں گے جب یہ باکسز کو دیکھا جائے تو اس میں ان کے جو پنک ہیں وہ انہوں نے برادے کے اوپر اتار کے رکھے ہوئے اس کا مطلب ہے کہ وہ نیسٹنگ کر رہے ہیں اور وہ بہت جلدی بریڈنگ سٹارٹ کر دیں گے ہر آف سیزن میں میں دوسرے برڈ کی طرح سن کی نیور کو بھی فلائی کیج میں چھوڑ دیتا ہوں تاکہ برڈ ہیں وہ ایزیلی فلائی کر سکیں جو کچھ برڈ ہوتے ہیں وہ چھوٹے کیجز میں رہ رہ کے زیادہ فلائیٹ نہیں کرتے اور وہ ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے ان کو یہ اوپرچونٹی مل جاتی ہے فری فلائی کرنے کی اور ان کو جو شاور ہے وہ بھی آلموسٹ ڈیلی ہوتا ہے کیونکہ سمرز کا سیزن ہوتا ہے اور بہت آسانی ہوتی ہے بڑے کیج میں ان کو ڈیلی شاور کرنا اور ان کو جو فوڈ سرف کرنا ہے وہ بھی بہت آسان ہے اور الیکٹرو لائٹس دینا یا اور بھی کوئی کام ان کو ایک ہی جگہ پہ آپ سرف کر سکتے ہیں آپ کے لئے بھی آسانی ہو جاتی ہے برڈ ہے وہ بھی فری لی مختلف سیزن کو انجوائے کر لیتا ہے اور اس کا جو ماحول ہے وہ بھی بدل جاتا ہے اور سپیشلی میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ میرے برڈز ہیں وہ اتنے یوسٹو ہو گئے ہیں کہ ان کو میں آف سیزن میں بڑے کیجز میں چھوڑ دیتا ہوں فلائٹ کیجز میں اور بریڈنگ سیزن میں چھوٹے کیجز میں تو وہ دونوں کیجز کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں ان کا جو ماحول ہے وہ سکس منٹس کچھ اور رہتا ہے اور تقریبا سکس منٹس کچھ اور رہتا ہے جسے برڈ کی جو ہیلتھ ہے وہ بھی بہتر رہتی ہے سن کی نیور کا بریڈنگ پیئر بنانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ ینگ برڈز بھائے کریں مطلب سیلف شکس بھائے کریں اور اس کے تقریبا 15 منٹس کے بعد یہ اڈلٹ ہو جاتے ہیں اور اڈلٹ ہونے کے بعد ہے یہ آپ کو بیسٹ بریڈنگ دیں گے اور اس سے اچھا طریقہ کوئی بھی نہیں ہے اگر آپ بڑے پیئر لیتے ہیں اگر بریڈر پیئر لیتے ہیں اس میں بھی وہی ہے کہ کوئی آپ کو اچھا پیئر سے نہیں کرتا اور اس کا ڈی اے نے خود سے کروائیں یا کسی نون پرسن سے لیں جس کا آپ کو پتا ہو کہ اس کی ریپو مارکٹ میں کیسی ہے سن کی نیور کا جو فیورٹ فروٹ ہے وہ منگو ہے اس کے علاوہ شگر کین بھی بہت شوق سے یہ کھاتے ہیں اور باقی امرود سیپ انگور اور بیریز وہ بھی یہ بہت پسند کرتے ہیں اور ایون میرے پاس جتے بھی برڈز ہیں ان کو میں ہر طرح کا فروٹ اور ویجیٹیبلز ڈالتا ہوں اور سب کھاتے ہیں یہ نہیں ہے کہ الگ برڈز کے لیے کچھ اور آرہے ہیں اس پیشیز کے لیے کچھ اور آرہے ہیں تو سب برڈز ہیں میرے یوز ٹو ہیں آپ اپنے برڈز آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے برڈ ہے اس کو کیا اوفر کرتے ہیں اور وہ کیا کھاتا ہے اور یہ ایک دن میں کھانا نہیں شروع ہو جاتے ہیں شروع میں آپ کا جو کھانا ہے وہ ویسٹ ہوتا ہے اس کے بعد ہے یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور وہ کھانا شروع ہو جاتے ہیں ان کا جو ڈائیٹ پلین ہے وہ بریڈنگ سیزن میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مارننگ میں میں ان کو سپراؤٹ دیتا ہوں دوپہر میں میں ان کو ایک فوڈ یا ان کو پیلٹس اور شام کو فروٹس یا ویجیٹیبلز یا ان کو فریش کارنز دیتا ہوں اگر آپ ان کی جو ڈائیٹ ہے وہ چینج چینج کر کے ان کو ڈالیں گے تو یہ سب کچھ کھائیں گے اگر ایک ہی ڈائیٹ کو ڈیلی روٹین میں ڈالیں گے تو اس کو یہ شوق سے نہیں کھائیں گے اگر ایسا بریڈنگ سپیشیز دیکھا جائے تو سن کے نہیں اور بیس برڈ ہے کیونکہ یہ بہت اچھی بریڈنگ کرتا ہے یہ تقریباً نومبر میں بریڈنگ سٹارٹ کرتا ہے اور ماہ یا جون تک ہے یہ بریڈنگ کرتا ہے مطلب ایک سال میں تقریباً یہ چار کلچ کرتا ہے اور ہر کلچ میں تین سے چار بچوں کی ایوریج ہے انس کی لیکن چھوٹی سے ایک پرابلم ہے یہ ایسا فوسٹر برڈ بہت اچھا نہیں ہے مطلب یہ اپنے بچوں کو بہت اچھا نہیں پالتے سم ٹائمز ہوتا ہے ان کے ساتھ چار بچے ہیں تو ایک یا دو مار دیئے اگریسیو ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو وہی لوگ ان سے سکسیسول بریڈنگ لے سکتے ہیں جو ان کے چھوٹے بچے ہیں تقریباً آٹھ دس دن کے اٹھا لیتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے تو میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں ان کے جو چکس ہیں وہ تھوڑا ارلی اٹھا لیتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں جتنا بھی ان برڈ سے ایکسپیرینس گین کروں میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تاکہ نیو فینسیئر اور میرے جتے بھی ویورز ہیں ان کو ان چیزوں میں پرابلم فیس نہ کرنی پڑے سن کنیور ایز ای بریڈنگ بہت اچھا برڈ ہے یہ میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ نوائزی ہے جن لوگوں کو ایشوز ہیں شور کا یا وہ آؤدور رکھتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی یہ ریکمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ سن کنیور رکھیں لیکن اگر وہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو انڈور میں شفٹ کرنے اور آؤدور میں سن کنیور بہت اچھی بریڈ بھی نہیں کرتا کیونکہ تیمپریچر کی شدت ہے وہ اس کو یہ پتند نہیں کرتا دوستو میری یہ ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی میری ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا ایفریکن گری پہ کہ میرے پاس ایفریکن گری کیسی بریڈ کر رہے ہیں اور میرے پاس کس طرح کے ایفریکن گری کے پیر ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ کیسی بریڈ کرتا ہوں کیسی بریڈ کرتا ہوں